اسلام آباد سے آپ کو اہم خبر دیں سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے چھے فروری اور چوبیس جولائی کے فیصلوں سے متناسے پیراگراف حسب کر دیا ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پیراگراف کو حسب کر دیا گیا جس کے حوالے سے کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا عدالت نے چھے فروری اور چوبیس جولائی کے فیصلوں سے متناسے پیراگراف حسب کر دیا ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامباد ہائی کوٹ سپریم کوٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ ستنا دیا ہے اور عدالت نے چھے فروری اور چوبیس جولائی کے فیصلوں سے متنازے پیراگراف کو ختم کر دیا ہے چھے فروری اور چوبیس جولائی کے فیصلوں سے متنازے پیراگراف ہٹا دیا گئے سپریم کوٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اہم خبر جس کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جارہا ہے اسلام آباد سے سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی عدالت نے چھے فروری اور چوبیس جلائے کے فیصلوں سے متناسے پیراگراف حض کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ چھے فروری اور چوبیس جلائے کے فیصلوں سے متناسے پیراگراف کو بھٹا دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور دونوں پیراگراف کو حض کر دیا گیا ہے چھے فروری اور چوبیس جلائے کے فیصلوں پر متناصر پیراگراف جو کہ شامل کیا گیا تھا جس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان پیراگرافز کو نکال دیا جائے اس حوالے سے دونوں پیراگرافز کو حضب کر دیا گیا ہے عدالت نے وفاقی حکمت کی درخواست منظور کر لی ہے جس کے بعد فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے سپریم کوچ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور کیس کے فیصلے میں دونوں پیراگرافز کو حضب کر دیا گیا ہے چھے فروری اور چوبیس جلائے کے فیصلوں سے متناصر پیراگرافز جو شامل کیا گیا تھا اس کو حضب کر دیا گیا ہے سپریم کوچ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے وفاقی حکمت کی درخواست کو منظور کر لیا اور اس کے بعد متناصر پیراگرافز کو حضب کر دیا گیا ہے اور ایک کہام فیصلہ جو کہ سنایا گیا ہے سپریم کوچ کی جانب سے مبارک ثانی کیس میں چھے فروری اور چوبیس جولائی کے فیضوں سے متناسب پیراگراف حضب کر دیا گیا